اکبال نے کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ ہم اس وقت سینوں میں ادرت ایک مردہ دل لے کے بھون رہے ہیں جو روحانی طور پر مر چکا ہے اس لئے تو ماحول اتنا بگڑ گیا ترسینے میں ایک زندہ دل دھڑکے گا زندہ دل کی باتیں بکری ہوتے ہیں یہ سیدونہ صدیقیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے لئے سونا دل سینے میں علماء میٹھی ہیں بزرگوں نے لکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نراج پہ تشریف لے گئے تو جناب جبرائیل حضرت امہ ہانی کے گھر سے بطور خادم ساتھ چلی ہے ہر جگہ وہ ساتھ رہے بطور خادم لیکن آگے جاکے ایک مقام ایسا آیا کہ ارس کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا پوچھا جبرائیل کیوں ارس کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل گئی میں جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے محبوب پاک علیہ السلام آگے اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے مزرگ کہتے ہیں وہ اتھے جبرائیل اگر جبرائیل کے جگہ ہوتے ہیں جناب جیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو پتہ انہوں نے کیا عرز کر رہی تھی انہوں نے عرز کر رہی تھی نیسی محبوب پاک میں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ آلی جہاں کیونکہ وہ دل محبوب پہ فیدا تھا جناب سڑی کی اکبر کے سینے میں جو دل تھا وہ فیدا تھا حلا ہوا نہیں علماء کہتے ہیں اگر ہوتا جناب جبرائیل کی جگہ جناب سڑی اکبر ہوتے تھے ہوا نہیں علماء کہتے ہیں اگر ہوتے تو پھر ہونا یہ ہی تھا جناب جبرائیل نے عرض کی محبوب نہیں جاؤں گا پر جل جائیں اگر جنابِ صدیق کے اکبر ہوتے تو انہوں نے رسکنے تھی محبوب پاہ میں سڑ جاں گا جانا میں نا لی جن اس لیے تو اقبال نے بھی رو کے اس امت کے لیے دعا کی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے نہ دلِ مرتضی ہے نہ سوزِ صدیق نہ دلِ مرتضی ہے نہ سوزِ صدیق یہ زنگ ہے لوگ دل سینے میں لے پھر رہے رہا ہے یہ تو بزور میں کہا سارے شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں شیشے سامنے کھلو یہ تو بتر جاکو سوشی لب اور انہوں نے دیکھو اوہ شیشہ مام جڑھا تینوں تیرا اندر وقائے جس دن تینوں کسے نے تیرا اندر وقاش رہا تینوں اپنے کنوں آپ بھی بڑی کھڑی چاڑے کتنا گندہ اندر ہے میرا صحیح کہہ رہا ہوں شاید سارے لہور دی روڑیے کے پاسے تھے میرے اندر دی روڑیے کے پاسے اتنا گند ہے اور شاید سارے لہور کا پوڑا جمع کر لیا جائے تو اس کی بھی اتنی بدبو نہ ہو جتنی بدبو میرے اندر اس بیمار دل کی ہے یہ تو نہ کسے کے لوگ نہ اکے کے وہ بوس ہوں گے یہ تو نہ کسے کے لوگ اکے کہ اندر دی گندگی دیکھیں یہ حضرت بابا جی نور محمد چورا شکر ہے حضرت صوفیہ کا تذکرہ کر رہے تھے ایک وقت ہوتا ہے حضرت حال صوفی کے اختیار میں نہیں ہوتا کبھی سکر ہے کبھی جذب ہے کبھی ہوش میں ہے اختیار میں نہیں ہوتا ایک وقت آتا ہے جب حال صوفی کے اختیار میں ہوتا ہے جیسے مارے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس طرح تم نے اپنی علماریوں میں جبے لٹکا رکھی اللہ کا عبدالقادر پہ اتنا فضل ہے میں نے حال لٹکائیں ہیں جو چاہتا ہے حال حد پہ تاری کر لیتا ہوں